نمسکار سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمجھا موڈی سرکار کے کاریکال میں دیش کے کسانوں کی دشاک کتنی سودھری یہ سوال کسان سممان ندھی شروع ہونے کے پانچ سال بعد بھی بنا ہوا ہے دسمبر دوہزار اٹھارہ میں کسانوں کی بہتری کے لیے موڈی سرکار نے پی ایم کسان سممان ندھی یوجنا کے شروعات کی تھی شروعات میں صرف دو ایکڑ والے کسانوں کو پتیک سال چھے ہزار پی دینی کی بات کہی گئی تھی لیکن بعد میں ایکڑ کا بیریئر سرکار نے ہٹا لیا کسان ندھی لاغو ہونے کے بعد صحیح سوالوں کی گھیرے میں ہے پہلے اس کے لابھارتی کو لے کر سوال اٹھا جسے سلجھانے کے لیے سرکار نے کئی بار اس یوجنا میں سنسودھن کیا ہے پی ایم کسان سکیم کے پیسے بھیجنے کی ٹائمنگ بھی ویوادوں کی وجہ بنی ہوئی ہے سب سے اہم سوال اس کی سمکشہ کو لے کر ہے پانچ سال بیٹ جانے کے بعد اس یوجنا کی سمکشہ نہیں کی ہے یعنی سرکار یہ بتانے میں وفل رہی ہے کہ آخر ان سممان ندھی سے کتنے کسانوں کی دشاہ سدھری یا ان کی آمدنی میں کتنی بڑھوتری ہوئی یہ کیندر سرکار کی ایک یوجنا ہے جسے ان کسانوں کو دیا جاتا ہے جس کے پاس زمین ہو کرشی ویگیانک اسے انپوٹ سبسیڈی کہتے ہیں اس کے تحت دیش کے قریب آٹھ کروڑ کسانوں کو پرتیک سال چھ ہزار رپے کے راشری سہائتہ کے روپے دی جاتی ہے سرکار کے مطابق یہ راشری فصل کی لاغت کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہے سرکار چھ ہزار رپے کو تین بھاگوں میں باٹھ کر کسانوں کو دیتی ہے ایک بھاگ ربی سیزن کی بوائی کے وقت تو ایک بھاگ خریف بوائی کے وقت دیا جاتا ہے اسی طرح تیسرے بھاگ کی راشری جائد فصلوں کے بوائی کے وقت دی جاتی ہے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر یہ یوجنا پانچ سال میں کسانوں کے لیے کتنی مددگار ثابت ہو رہی ہے چھ ہزار رپے کی سمان راشری سے کسانوں کی آمدنی کتنی بڑھی اور کیا سرکار کے اس یوجنا کو راحت کی بجائے فری بیز کہنا کتنا اچت ہے مارچ دوہزار تیس میں این ایس ایس او کے حوالے سے کندری کرشی منترالے نے ایک پریسک ریلیز جاری کی تھی اس ریلیز میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کسانوں کی آئے میں بڑھوتری ہوئی ہے ریلیز میں کہا گیا تھا کہ دوہزار بارہ تیرہ میں کسانوں کی آئے قریب چھ ہزار رپے پرتیمہ تھی جو دوہزار اٹھارہ انیس میں بڑھ کر دس ہزار رپے پرتیمہ کو پار کر گئی حالانکہ یہ آنکڑا کندر دوارہ ہی کٹھت اشوک دلوی کمیٹی کی سفارش سے کافی کم ہے دلوی کمیٹی نے اپنی سفارش میں کہا تھا کہ دوہزار بائیس تیس تک کسانوں کی آئست آمدنی بائیس ہزار رپے پرتیمہ ہونی چاہیے کمیٹی نے این ایس ایس ایو کے ہی ڈیٹا کو لے کر سال دوہزار پندرہ سوڑھ کی آمدنی کو ادھار بنایا تھا اس وقت کسانوں کی آسط آمدنی آٹھ ہزار انٹھابن رپے پرتیمہ تھے سمیتی نے سرکار سے کہا تھا کہ اس لکش کو پانے کے لیے کسانوں کی آمدنی میں پرتیک سال دس دشملہ چار پرتیشت کے در سے بڑھوتری ہونی چاہیے اشوک دلوئی کمیٹی نے کسانوں کی آمدنی ماپن کے لیے ایک ٹھوس میکنیزم بنانے کی بھی پیروی کی تھی کھیتی کو لاب کا دھندہ بنانے اور کسانوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے سوامی ناثن کمیٹی نے ایک سفارش سرکار کو سوپی تھی اسے سوامی ناثن رپورٹ بھی کہا جاتا ہے دوہزار چودہ سے پہلے بی جے پی نے اسے لاغو کرنے کی بات کہی تھی سوامی ناثن کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں فصل کے ملیوں کا ذکر کیا تھا ان کے مطابق فصل کی لاغت کا پچاس پرتیشت کسانوں کو ملی کے روپ میں ملنا چاہیے یعنی اگر کسی فصل میں پانچ ہزار رپے کے لاغت لگتی ہے تو اسے سات ہزار پانچ سو رپے میں خریدا جائے سرکار کی طرف سے فصل خرید کی پرکیہ کو نیونتم سمرتن ملی یعنی ایم ایس پی کہا جاتا ہے کسانوں کی آمدنی بڑھانی ہے اور کھیتی کو لاب کا دندہ بنانا ہے تو صحیح قیمت ملنی چاہیے راشتری کسان سنگٹھن کے پروکتہ پرمجید سنگھ کے مطابق نہ تو کسان اور نہ ہی کسی کمیٹی نے آمدنی بڑھانے کے لیے کبھی انپوٹ سبسیڈی دینے کی مانگ تھی پھر اس طرح کی یوجنا لاغو کیوں کی گئی یہ سمجھ سے پر ہے پرمجید نے کہا کہ سرکار آج تک یہ بتا نہیں پائی کہ اس پیسے سے کسانوں کی آمدنی کیسے بڑھے گی اس کے شروع ہونے سے آمدنی کو لے کر کسانوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں یہ سکیم سبھی کسانوں کے لیے ہے یعنی جس کسان کے پاس آدھا اکڑ زمین ہے اسے بھی انپوٹ سبسیڈی کے طور پر 6,000 رپے سالانہ ملے گا اور جس کسان کے پاس 10 اکڑ زمین ہے اسے بھی اتنا ہی ملے گا آدھا اکڑ والے کے لیے تو یہ ایک راحت ہے لیکن 10 اکڑ والے کو اس مدد پر سوال ہے 10 اکڑ کا گھنٹ اگر دیکھا جائے تو پرتی اکڑ یہ 600 رپے بیٹھتا ہے تین سیزن کے حزاب سے دیکھا جائے تو پرتی اکڑ 200 رپے یعنی جس کے پاس 10 اکڑ زمین ہے اس کی آمدنی بڑھانے کے لیے سرکار ایک سیزن میں اسے پرتی اکڑ 200 رپے کے سمبان راشی دے رہی ہے پرمجید کے مطابق کیندر کے انپوٹ سبسیڈی سکیم سے تین انپوٹ سبسیڈی کو لے کر یہ یوزنہ چلا رہی ہے اس کا نام راجیو گاندھی کسان نیائی یوزنہ ہے اس میں خریف فصل اپ جانے والے سبھی کسانوں کو پرتی اکڑ 9000 رپے انپوٹ سبسیڈی کے روپے دی جاتی ہے اس کے ساتھی کسانوں کی فصل کو اگر لاغت کے 50% کے حزاب سے خریدہ جاتا ہے تو اس میں لگتار بڑھوتری ہوتی ہے لیکن انپوٹ سبسیڈی پچھلے پانچ سالوں سے جس کی تس ہے انپوٹ سبسیڈی میں سرکار نے کوئی بڑھوتری نہیں کی ہے اس کے اولٹ لاغت لگتار بڑھ رہی ہے اسے ایک ادھارن سے سمجھیں سال 2018 میں 45 کیلو والی یوڈیا خات کی قیمت سبسیڈی قیمت 242 رپے تھی جو اب بڑھ کر 270 رپے کے قریب پہنچ گئی ہے دسمبر 2017 میں ڈی اے پی کے ایک بوری کی قیمت 1050 رپے تھی جو اب بڑھ کر 1350 رپے کی ہو گئی ہے اسی طرح پچھلے پانچ سالوں میں ڈیزل کے داموں میں بھی بھاری بڑھوتری ہوئی ہے وہ بھی تب جب سرکار نے ٹیکس ریٹ گھٹایا ہے 63 رپے پرتی لیٹر بک رہا تھا جو اب بڑھ کر 89 رپے پرتی لیٹر کے پاس پہنچ گیا ہے کسان سممان ندھی کی پہلی قشت فروری 2019 میں آئی تھی اس کے دو مہینے بعد لوگ سبا کے چناؤں ہوئے تھے سروے ایجنسی CSDS کے مطابق لوگ سبا چناؤں میں اس یوجنا نے گیم چنجر کی بھومی کا نبھائی سروے میں شامل 0.7% لوگوں نے اس یوجنا کو سب سے بہترین بتایا تھا یہ سروے 2,24,235 لوگوں پر کیا گیا تھا یہ سروے 24,235 لوگوں پر کیا گیا تھا کہ ان سرکار نے اس کے بعد چار ایسے موقعے پر کسان ندھی کے کشت تجاری کیے جب کسی نہ کسی راج میں چناؤ تھے حالی میں پانچ راجیوں کے چناؤں سے پہلے اس کی پندرہویں کشت تجاری کی گئی ہے جس پر کانگریس نے سوال اٹھایا تھا کسان نتاؤں کے مطابق اس یوجنا کو پوری طرح سے پولٹیکل فائدہ لینے کیلئے بنایا گیا ہے سرکار نہ تو سمکشا کر بتا رہیے کہ کتنے کسانوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی یہ بتا رہیے کہ اس سے آمدنی کیسے بڑھے گی انپورٹ سبسیڈی کے اب دھارانہ فصل اپ جانے سے ہے مان لیجئے کسان سرکار سے ملنے والے پیسے سے فصل اپ جا بھی لے تو اس کی فصل کون خریدے گا بیہار جیسے راجیوں میں تو منڈی پر بستہ ہی نہیں ہے کئی راجیوں میں سرکار کی اور سے دھان اور گیہوں چھڑ کر انی فصل خریدی ہی نہیں جاتی ہے حالکہ کینڈریے کرشوی راجی منتری کیلاش چودری سممان ندھی کو کسانوں کے حد میں بتاتے ہیں چودری کے مطابق پہلی بار اتحاس میں بھارت سرکار نے کسانوں کو انپورٹ سبسیڈی دینا شروع کیا چودری کے مطابق یہ ڈی بی ٹی سکیم ہے اور پیسہ سیدھے کسانوں کے کھاتے میں جاتا ہے اور جب پیسہ کسانوں کے کھاتے میں جاتا ہے تو وہ آسانی سے بیج خاد خرید سکتا ہے کیندرے کرشوی راجی منتری کا کہنا ہے کہ اس کی سمکشہ بھی ہوگی اور وقت آنے پر اسے لے کر کئی فیصلے بھی لیے جائیں گی لیکن فلال یہ یوزنا کسانوں کے لیے کافی فائدہ بند ساویت ہو رہی ہے چناؤ کے وقت پیسہ جاری ہونے کے سوال پر کیلاش چودری کہتے ہیں اس میں کوئی برششار نہیں ہوا تو وپکش کے لوگ اس کے ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہے ہیں انہیں اٹھانے دیجئے ہمارا کام کسانوں کا حد سوچنا ہے حالی میں میڈیا کی کئی ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ موڈی سرکار لوگ سبح چناؤں سے پہلے اس یوزنا کی راشی میں دو ہزار سالانہ کی بڑوتری کر سکتی ہے یعنی کسان سممان ندھی میں انپوٹ سبسیڈی کے طور پر سرکار کسانوں کو آٹھ ہزار روپیس سالانہ دینے پر وچار کر رہی ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اور بھی ویڈیوز کے لیے آپ جڑے رہیے بھارت ایکسپریس کے ساتھ نمسکار